اسلام علیکم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں یہ چوتھی جماعت کا اردو ہے اس میں چوتھا سبق ہے سچا انصاف سچا انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کی سخاوت ان کے ایمانداری اور ان کی رحمدلی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو یہ آپ کے نصاب میں چوتھا سبق ہے اس کو آپ اپنے کتابوں میں گوھر سے پڑھئے گا اس کے بعد آپ کو کچھ الفاظ ملیں گے جو جن کو آپ یا تو پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے یا پھر پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے تو ان کو سمجھنے کے لئے میں نے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے خلیفہ کا مطلب اسلامی حکمران واقف کا مطلب جاننے والا ریایہ عوام خبرگیری نگرانی گشت گھومنا دل بر آنا دکھی ہونا ماجرہ حالت یا کہانی سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ بھوک کے مارے بلکنا بھوک سے تڑپنا بیوہ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو یتیم جس کا باپ مر گیا ہو بیت المال وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں امیر المومنین مسلمانوں کا وہ مسلمانوں کا حکمران یا مسلمانوں کا سردار یا اسے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ سبھی الفاظ آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوالات پر سوچے اور بتائیے اس سیگمنٹ کے اندر آپ کے پانچ سوالات ہیں پہلا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے تو اس کا جواب میں نے لکھا ہوا ہے اس کو ویڈیو کو روک کر کے آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لینا تو ان پانچوں سوالوں کے جوابات میں نے آپ کے لئے لکھ کے رکھے ہیں جن کے پاس گائیڈ نہیں ہوں یا جن کے پاس نوٹس نہیں ہوں تو ان کے لئے یہ سب چیزیں لکھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ یہ اگزام میں آ سکتے ہیں یہ کوسچن تو ان پانچوں سوالات کے جوابات آپ ویڈیو کو روک کر اپنی اپنی کاپیوں میں لکھ لینا اس کے بعد گریمر پورشن ہے گریمر اس سبق میں جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہیں جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں اقسام ہیں پہلا مذکر ہے دوسرا مونس ہے مذکر وہ اسم ہے جو کسی نرک کو ظاہر کرے جیسے مرد، باپ، بھائی، چچا وغیرہ اور مونس وہ اسم ہے جو کسی مادہ کو ظاہر کرے مثلاً عورت، ماں، بھابی، چاچی وغیرہ یہ مادہ اس موقع کے لیے مونس ہوتا ہے تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ سب ہی آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ اپنے ایگزام کے وقت ان کو ریویجن کرتے ہیں موسیقی